السلام علیکم فرنڈز آپ کو اپنے یوٹیوب چینل بن رفیق ہارڈی کلچر میں خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو ریپورٹنگ کے بارے میں ہے کہ آپ کس طرح ایک پلانڈ کو اچھے سے ریپورٹ کر سکتے ہیں آسان طریقے کے ساتھ ریپورٹنگ کے لیے آپ کو ایک اچھے سائز کا گمنا لینا ہے جس کے مطابق آپ کی پلانڈ کی گروت ہو سب سے پہلے آپ کے پورٹ میں بوٹم میں اس کے ہال کا ہونا ضروری ہے جس سے ایکسرا پانی آسانی سے ڈرین ہو سکے سٹرپ میں آپ نے ہال میں ایک پتھر رکھنا ہے یا ٹوٹا ہوا گملے کا ٹکڑا رکھنا ہے اور آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ بہت اچھے سے ابزارب ہو سکے تاکہ گملے میں کسی بھی قسم کی وارٹر لاگن نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے پورٹ کے لیے جو مٹی تیار کرنی ہے اس میں گارڈن سوائل ہو اور اس کے ساتھ آپ کسی بھی قسم کی کوکوپیسٹو غیرہ مکس کر سکتے ہیں جو کہ اچھے سے پورٹ کے لیے تیار ہو سکے اس سوائل میں ہم نے گارڈن سوائل بھی یوز کی ہے اور اس کے ساتھ سینڈ بھی یوز کی ہے تاکہ پورٹ کے لیے اچھے سے سوائل تیار ہو سکے اس کے علاوہ آپ نے سوائل کو صاف کر لینا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی پلاسٹک وغیرہ اس کے ساتھ مکس نہ ہو سب سے پہلے آپ نے جو نرشری پلانٹ ہوگا اس سے پلاسٹک اور پلوتھین بیک کو ریمو کر لینا ہے اور احتیاط کے ساتھ آپ نے ریمو کرنا ہے تاکہ اس کی روٹس ڈیمیج نہ ہو تاکہ اس کی پلانٹ کی گروت میں کوئی مسئلہ نہ آئے آپ نے سب سے پہلے جب اس کی پلاسٹک وغیرہ ریمو کرنی ہے تو اس کی جڑوں کو آپ پانی میں بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو میں نے ایک دن پہلے اچھی طرح پانی دیا ہے اور اس کی روٹس اچھے سے سوائل کے ساتھ لگی ہوئی ہیں اس کے بعد آپ نے پورٹس میں اچھے سے مٹی ڈالنی ہے اور آپ نے جب مٹی ڈالیں تو نچلے والی مٹی کو آپ نے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پریس ہو جائے ایکشرا پانی آسانی سے جذب ہو سکے اس کے علاوہ جب آپ نے اس پورٹ میں آپ نے پلانٹ کو رکھ دیا اور اس کی اوبر والی مٹی کو آپ نے بہت زیادہ پریس نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کے روٹس اکثر زیادہ پریس کرنے سے ڈیمیج ہو جاتے ہیں ریپورٹنگ کرنے کے دوران آپ نے اس بات کا حیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے پلانٹ کو پورٹ میں لگانا ہے تو بلکل دھرمیان میں لگائیں اور بلکل سیدھا ہو تاکہ جب وہ پلانٹ گرو سٹارٹ کرے تو اس کی جو ڈائریکشن ہو بلکل اوبر کی طرف ہو پلانٹ کو اتنا ہی اس پر مٹی ڈالنی ہے جتنی اس کی روٹسوں نہ کہ آپ نے سٹم کو بھی کور کر لیں جس کی وجہ سے اس کو روٹرات کی بیماری بھی لگ سکتی ہے جب آپ اس کو اچھے سے اس پر مٹی ڈالیں تو اس بات کا دھیان ہو کہ مٹی ڈالنے کے بعد آپ اس کو اچھے سے پانی دیں تاکہ یہ اچھے سے پانی کو ابزاب کر سکے اور آپ نے اس کو شیڈ والی جگہ پر رکھنا ہے ڈاریک سن لائٹ میں نہیں رکھنا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ ریپورٹنگ کی تمام ڈیٹیل شیئر کی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے